فاتحہ پڑھی بہت دیر تک نوافل جکل مشکول رہے وہاں سے پھر میں ان کو مقبر جہانگیر لے گیا مزید کی بات یہ ہے کہ جتنی دیر ہم مزار اقدس پر بیٹھے رہے تو ہمیں دیکھا کہ لوگ گردگر تلاوت کر رہے ہیں اقید مند آ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں گریوزاری کی کیفیت ہے مقبر جہانگیر جب پہنچے تو ہاں دیکھا کہ لوگ شہدرنج کھیل رہے تاش کھیل رہے ہیں گانے ہو رہے ہیں پکنک ہو رہی ہیں تو ایک یکلخت ایک صدمہ اور جیسے ہوتا ہے ایک شاک ایفیکٹ سا محسوس ہوا تو میں نے قاضی صاحب سے کہا میں نے کہا جاتا کچھ مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے اردگرد وہی کچھ ہوتا رہتا ہے وہ دیکھیں نا وہ شیخ نے جندگی میں جس کام میں گزاری اس کے مرنے کے بعد اس کے اردگرد وہی کچھ ہو رہا ہے اور ان بزرگوار نے جہانگیر نے جو کچھ زندگی میں کیا وہ یہی مرنے کے بعد ان کی اردگرد ہو رہا ہے اچھا خیر جہانگیر کی آخری جندگی تو ماشاءاللہ بہت امدہ ہو گئی تھی اور یہ ہو سکتا میرا یہ کہنا غلط ہو طائب بھی ہو گئے تھے بہت سی چیزوں سے لیکن اب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ جو حجومِ عاشقہ ادھر آپ کو نظر آتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اچھا خیر بھی اس کا آنے کے جو خرچہ کیا مقمرہ جہانگی میں وہ میرا خیال لاکھوں گناہ زیادہ ہے لاکھوں گناہ زیادہ ہے وہ سارا تمتراب لیکن آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اچھا یہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں جو عزت اللہ تعالی اللہ والوں کو ان کے جیتے جی دے دیتا ہے وہ وجرہ و مرات پاس نہیں ہوتی ہے تو بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں تو لوگوں کو پتا نہیں ہے حصل میں اللہ نے جو عزت اہل اللہ کو اور علماء ربانیین کو دے رکھی ہے ان کی زندگی میں ہی وہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے حاکموں کے پاس نہیں ہوتی ہے اسلام جو ہے خاص طور پر برے صغیر کے ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ صوفیہ کے ریفرنس سے زیادہ پھیلا اور اس کا جو یہاں پر بار بار فتوحات کا سلسلہ جائی رہا تو ابھی تک جو تاریخ ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اسلام کی ایکسپینشن کو برے صغیر میں صوفیہ کی ایفرٹ سے زیادہ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام حکومتوں کے راستے سے نہیں پھیلا نہ جنگو جدال کے راستے سے پھیلا جی اب دیکھیں محمود غزنوی نے سترہ حملے کیے وہ ایک نیک سلطان تھا لیکن اس کی کسی کارروائی سے اسلام نہیں پھیلا اسلام تو اس ملک میں اس وقت پھیلنا شروع ہوا جبکہ شیخ علی حجویری نے اپنا آپریشن شروع کیا وہ یہاں پہ تک لائے اچھا پھر دیکھئے کہ شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت قائم کر دی لیکن اس کی اسلامی سلطنت کے قیام کے نتیجے میں اسلام پھیلتا وہ ہمیں نظر نہیں آتا خاجم محین الدین اجمیری کا ایک دورہ ہے آپ ذرا اس کو ذرا غور سے پڑھئے دہلی سے اجمیر کا اس ایک سفر میں اسی ہزار آدمی مسلمان ہوتے ہیں ایک سفر میں ایک سفر میں دہلی سے اجمیر تک آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے تاجر چلے عرب سے غرم اسالہ کی تجارت کرنے کے لیے یہ میریشیا یہ انڈونیشیا یہ سارا سوٹیسٹ جو ہے آپ کا فارسٹ جو ہے آپ کا اس میں کوئی ہماری حکومت نہیں بنی اس میں ہماری کوئی فوج نہیں گئی ہمارا کوئی جہاد نہیں ہوا کوئی سیاسی نظام کبھی قائم نہیں ہوا لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اس علاقے میں ہے ملیشیا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ وہ لوگ بظاہر دنیا داری کرنے کے لیے گئے تجارت کرنے گئے اور اسلام چھوڑا ہے اس لیے کہ وہ تجارت جو تھی وہ اسلامی تجارت تھی معاملہ ساف سیدھا تھا جہاں جہاں انہوں نے معاملہ کیا دین پھیلتا چلا گئے بس بنیادی فرق ان میں ہم یہ ہے کہ ہم دین کا نام لیتے ہیں اور دنیا داری کر جاتے ہیں وہ لوگ بظاہر دنیا داری کر رہے ہوتے تھے لیکن در حقیقت لیکن در حقیقت دین ہوتا تھا بس یہ فرق ہے اصل میں ایک مومن میں اور غیر مومن میں صوفی میں اور غیر صوفی میں کہ دیکھنے میں وہ تاجر ہوتا ہے وہ دیکھنے میں وہ ایک کسی بھی دنیاوی لیبادے میں ہوتا ہے لیکن دراصل وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے ان سبسٹنس وہ اللہ تعالی کا یعنی اصل بات تو وہ نیت کی ہے اخلاص کی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی انٹینسٹی کی ہے وہ کرتے ہوئے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے وہ عبادت ہوگا وہ جہاد ہوگا وہ تبلیغ ہوگا اور آپ اگر حرم کی امامت بھی فرما رہے ہوں گے اور نیت کچھ اور ہو تو ٹھیک وہی دنیا داری ہوگی گھر کے مارے میں سوچ رہے ہوں تو اصل میں اس میں یہ جو صوفیہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں مجھے بہت پسند آتا ہے کہ دل با یار دست بکار پر جب ہی میں اس کا تجمہ کہ دل یارول ہتھ کارول کہ کام میں لگے رہو تجارت میں سودہ بھی تولتے رہو سب کچھ کرتے رہو لیکن دل جو ہے وہ ذکرے لائے وہ ادھر لگا رہے یہ اصل میں ساری تصوف کی ساری رودات اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے اس میں حکومتیں جو ہیں وہ سپلیمنٹ تو کر سکتی ہے لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے وہ اللہ والوں کا ہے صوفیہ کا ہے دل والوں کا ہے اس لیے کہ دین کے پھیلنے کا کام یا تصوف کے پھیلنے کا کام وہ اس کا تعلق دلوں سے ہے اس کا تعلق جو ہے وہ زمین کی سامان حرف سے نہیں سب آپ ایک بات کر رہے تھے ابھی اور میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہوں گا اس پوائنٹ پر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اگر دل میں آپ کے اگر نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کا دل جو ہے وہ کسی اور طرف تو کسی دنیاوی کام میں مفضول ہو تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹینسٹی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تو تصوف کا وہ ایکسپیرنس آپ نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ ہم اس عمل سے اس انٹینسٹی فیلنگ سے نہیں گزر رہے تو ہم وہ عمل ہی چھوڑ دیں نہیں یہ بات ہم نے بہت اچھی کہی اصل بات یہ ہے کہ اس میں تدریج ہے یا اس میں تدریج ہے یہ جو کہا ہے قد افلح من تزکہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ اختیار کیا وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ اپنے پروردگار کے نام کا اس نے ذکر کیا فَصَلَّا وَفِرْ نماز پڑھئی نماز کا حق ادا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر جو جو بڑھتا چلا جائے گا نماز کی کیفیات اسی نسبت سے گہری ہوتی چلی جائیں گی کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو آپ کو بھی آتا ہے ایسا عزنگر جی ہمیں تو نماز میں بھی غیر کا خیال نہیں آتا ایسے بھی نہیں آتا شعبا وہ ایک شعر ہے کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان جاتا ہے توٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ پر کلوب تو بات یہ ہے کہ اصل تو اس طرف دھیان ہو جانے کی بات ہے یہ ایک جذبے کی کیفیت ہے اگر اللہ تعالی یہ عطا کر دے اپنی محبت نصیب کر دے لیکن اگر وہ بدقسمتی سے انسان اس تک نہ بھی پہنچے تو بھی وہ شریعت کے بھی بغیر کیفیت کے بھی عمل کرتے رہنا ہے وہ ضروری ہے اس کو اس لیے کہ یعنی فرض کیجئے کہ کسی شخص کی اندر روحانی کمزوری ہو تو اس کو اپنا جسم تو نہیں بلکل صحیح کر لینا چاہیے بلکل صحیح اس لیے کہ وہ ہیلڈی باڈی ہوگی تو روح کے بھی ہیلڈی ہونے کے انکانات تو اس کو جو دھانچہ ہے اس کو تو سنبھالنا ہے اب نماز میں کیفیت تاریخ نہیں ہو رہی ہے تو نہ ہو اس کے لیے تو انسان ذمہ دار نہیں بھی ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کو کچھ خیالات آتے ہیں تو اس کے لیے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے وہ اپنی سی کوشش تو کرتا ہے دیکھیں یہاں ایک فنی بات ہے اب یہ محس کر دوں دو چیزوں میں ذرا فرق کیجئے ایک ہے خیالات کا آنا ایک ہے خیالات کا لائے جانا جی جی بالکل اگر خیالات کو لائیں گے تو نماز گربر ہو جائیں گے بلکل صحیح ہے اور خیالات خود بہت آ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا وہ تو جانتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جی جی کہ اس کو اتنا اپنے اوپر حاضی کرنے کہ پھر اور ہم کے خیال آتا ہے آئیں گے نا اسی کے خیال آتا چلا جائے میراج تو یہی ہے جی اس کی کوشش کی جا سکتی ہے بلکل اس پر محنت کی جا سکتی ہے کوشش کے بھی نمبر ملیں گے اس کے لیے بات یہ ہے کہ سب سے مفید چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی قصرت سے تلاوت ہے کہ ذکر کی جو بہترین صورت ہے وہ قرآن مجید ہے یہاں میں ایک بات ارس کر دوں کہیں وہ مدھول نہ جاؤں بات میں لوگ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور خاص طورت اس کو سمجھ کے پڑھنے کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فلا وزیف اور فلا وزیف اور فلا شخص سے یہ پڑھ لیا ان وزائف کی شخص زیادہ اہمیت ہے دیکھئے یہ تمام وزائف اور تمام عذکار جو ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان میں اور قرآن مجید میں وہی فرق ہے جو انسان میں اور خدا میں فرق ہے ووہ اب ایک بہت بڑا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں تھا تو اس نے کہا یا سبھا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اب میں علف بیجیم بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں میں قرآن سے محروم ہے میں کیا کروں اسی نفس آدم اس کی عمد آپ نے کہا دیکھو میں تمہیں چار چیزیں بتا دیتا ہوں وہ قصر سے پڑھنا لیکن یہ چاروں چیزیں قرآن میں سے ہی ہیں اس لیے یہ قصر سے پڑھتے رہو گے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا کچھ عجر مل جائے گا تم سبحان اللہ پڑھا الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کی قصر کیا کرو اب ہمارے مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہی کر لو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تفتیب اُلٹ گئی نا بلکل تفتیب ٹھیک ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں سہر کر رہے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف لا حال و لا قوت اللہ باللہ استغفار یہ اذکار ہیں یہ قصر سے کرنے چاہیے ہیں کہ یہاں جب آپ ڈسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو قرآن مجھئے پھر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس پر میں ایک واقعہ سنائے کرتا ہوں تاریخی واقعہ بہت دلچسپ ہے وہ اور انگزیب وہ جو شہزادی تھی جو بہت شائرہ تھی جب انساء اس کی جب غزلوں کی بہت دھوم ہوئی تو شائر لوگ آگئے کہ جے ہم ملنا چاہتے ہیں تھی وہ پردادار خاتون تو اس نے ایک جب بہت تقاضی کیا تو اس نے ایک شیئر لکھ کے بھیج دیا کہ در سخن مخفی منم چون بوے گل در برگ گل ہر کی دیدن میل دارد در سخن بھی نہیں مران کہ میں اپنے کلام میں یوں چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے جو مجھے ملنا چاہے مجھے دیکھنا چاہے میرا کلام کو پڑھ لیں اب اس شیئر کے حسن اپنی حیران رہ جاتا ہے احلاللہ نے جب یہ شیئر پڑھا تو حیران و ششدہ رہ گئے کہ ایک اس نے پھول کی پتیوں سے تشبیح دے دی کتاب کی بھی تو اوراک ہوتے ہیں خوبصورت تشبیح سے دی اور پھر کہ میں مخفی ہوں پردادار ہوں اللہ تعالیٰ سے تشبیح دے دی کہ وہ بھی تو پردادار ہے اب اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رکھا کہ جو مجھے ملنا چاہتا ہے وہ قریب ترین راستہ جو ہے میرے کلام کے راستے سے آئے یہی بات جب انہیں ساں نے کہہ دی کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو اور قدیدن محل دارت در سخون بھی نہیں پھلا مجھے دیکھنا چاہتے ہو ملنا چاہتے ہو تو میرے کلام کے راستے سے آؤ اللہ تعالیٰ کہ قریب جانے کا قریب ترین راستہ جو ہے وہ اس کا کلام ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم سب سے زیادہ خفلت کر رہے ہیں ہم پڑے میں وظائف میں اور اس کے دور کی تفیلات میں خرافات شارٹ کٹ ہے یہ میں آپ شرز کروں اور یہ مشاقہ نے بھی لکھا کہ اگر کسی جگہ پہ آج میں کو صحبت شیخ میسر نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے سمجھ کے کافی ہو جائے گی اس کو اس کو راستہ مل جائے گا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا وظیفہ پڑھیں میں کہتا ہوں یا حضور کی صیرت پڑھو حضور کی سنت پڑھو غزوہ بدر میں تھوڑی دیر کے لیے تصور میں شریک ہو جاؤ تصور میں غزوہ احد میں شریک ہو جاؤ تصوری تصور میں کبھی مسجد نبری میں حضور کی مجلس میں بیٹھ جاؤ دیکھو خواب میں جارت ہوتی ہے کہ نہیں دو چیزیں ہیں حضورات میں آپ کو بتا دوں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب چاہیے تو حضور کی سنت اور صیرت پر مطالعہ کریں کسرت سے دروشی پڑھیں اور اللہ کا قرب چاہیے تو قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کریں صبح اٹھ کے ہر نماز کے بعد ہر نماز سے پہلے سونے سے پہلے سونے کے بعد جب بھی ٹائم جب بھی جہاں بھی موقع ملے اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ اب شاٹ لگنے کی بات ہے زائقہ زائقہ شفیق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ در صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک طویل عرصے تک اجتہاد جو ہے اس کی صورت نہ صرف کم کم بلکہ ایک جمود کی کیفیت نظر آتی ہے اور جہاں کہیں جدید ضروریات کے تحت سائنس نے ترقی کی یا جدید تقاضے پیش آئے زندگی کے تو وہاں ایک علمہ کے طبقے نے اس کی مخالفت بھی کی ترقی کی مثال لے سکتے ہیں تو صوفی کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ متحرک ہوتا ہے تو پرنگریس میں بہتا ہے جی تو صوفیوں نے اجتہاد کے سلسلے میں یا قوانین کے سلسلے میں اسلامی قوانین کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے سلسلے میں کیا کام کیا اگر کیا ہے تو یہ ان کا کام نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے وہ صرف ذکر اذکار کے سلسلے میں اصلاح نفس کے سلسلے میں کیا ہے رہ کے قوانین کو واملے میں یہ نہ ان کا مقام ہے یا نہ ان کا کام ہے وہ کریں گے بھی کوئی ان کو کرنے نہیں دے گا تو کیا ایک جو مقبول بھی نہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کیونکہ یہ مفتی حضرات سے ایک فقی جو ہے وہ صوفی نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کس چیز کی چھاپ زیادہ ہے زیادہ ہے غلبہ کسی اب امام احمد بن حنبل جو تھے وہ صوفی بھی تھے اور فقیح بھی تھے مشتحد بھی تھے امام مالک بھی امام شاہ فی بھی امام حنیفہ بھی اپنے وقت کے چوٹی کے صوفیاء تھے زہد میں ورا میں تقوی میں ان سے بلند کوئی شخصیت نہیں تھی لیکن سوال یہ ہے کہ علم حدیث پہ ان کا جو مقام تھا وہ اس دور کے کسی صوفی کا نہیں تھا تو ان کو بحشت مشتحد کے تسلیم کیا گیا ہر مشتحد جو ہے وہ صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی مشتحد نہیں ہوتا اس بات جو ذرہ جہن میں رکھیے گا ہر مشتحد ہر امام صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی مشتحد نہیں ہوتا آپ کچھ سوال پسنا چاہتے ہیں یہ لیکن سو بیچ میں ایک درمیان بات رہ گئی تھی کہ یقین کے کیا درجہ تھے ہاں میں نے کہا تھا کہ یقین کے جو درجہ ہوگا عبادت کا بلکل اسی نسبت سے بلند درجہ یہ گئے ہیں علم الیقین عین الیقین حق الیقین اب اس کو اس کی فنی بحث بہت لمبی چوڑی ہے صوفیہ نے بھی کی ہے میں ایک عام مثال سے سمجھانے کوہش کروں گا شاید سمجھ میں آ جائے بات دیکھیں آپ بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹے یہ انگارہ ہے آگ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ لگاؤگے تو ہاتھ جل جائے گا بچہ سمجھدار ہے وہ دیکھ لیتا ہے بچے بچے ٹھیک ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتا یہ آپ نے اس کو یقین دے دیا ایک علم کے ذریعے سے آپ نے ایک چیز انفرمیشن اس کو پاس آن کر دی اب اس کو یقین ہے کہ جو ہی میں خدا نہ خاصتہ میں انگارہ ہاتھ میں لیا تو میرا ہاتھ جل جائے گا یہ علم الیقین کے درجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کسی بے وقوف نے ہاتھ آگ میں ڈال دیا یا انگارہ اس کے ہاتھ پہ آ گیا تو اس کا ہاتھ جل گیا کھال اتر گئی اور وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ اگر ہاتھ کو آگ لگ جائے یا آگ چھو جائے تو کیا انجام ہوتا ہے یہ مشاہدہ ہو گیا یہ عیب الیقین ہے اپنی آنکھوں سے اس نے جلنے کا انجام دیکھ لیا ایک اور درجہ بھی ہے کہ غلطی سے اپنا ہی ہاتھ جل گیا اسی میں سے خود ہو گزرے اپنا جاتی اپنے آپ پہ وارد ہو گیا یہ بات تجربہ ہو گیا یہ حق و یقین آخری درجہ ہے اب بات یہ ہے کہ ساری محنت جو ہے نا وہ اس یقین کو ڈیولپ کرنے میں کی جاتی ہے کہ یقین کس درجے کا ہے اب حضرت علی نے یہی تو کہا تھا کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں اور آنکھوں سے دوزخ دیکھ لیں تو ہماری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ایک ایسا درجہ ہے کہ اس سے آگے مزید آپ مشاہدہ بھی کر لیں تو ان کے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا بات یہ ہے کہ تصوف میں جو سب سے بڑی بات ہے اب چونکہ یہ تجربے کی بات ہے میں زبان سے بیان کر رہا ہوں اس لیے آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میں بیان کر دیتا ہوں تصوف کے اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ گھنگٹ کھول دیتی ہے اور وہ شک کی کیفیت جو کہ عام انسان کو ہوتی ہے جو ذکر کرنے والا نہیں ہے محبت کرنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت معاملے میں بہت سخی واقع ہوا ہے اب جرا سے اسے محبت کر کے دیکھیں نا تو وہ خم کے خم لڑھا دیتا ہے اس لیے کہا نا کہ مجھے ایک مرد بے تم اللہ کہو تو میں دسمت بے لبے کی عابدی کہتا ہوں میرے بندے تم میرے پاس بالیس بھر آؤ میں گز بھر آتا ہوں تم چل کے آؤ میں دور کے آتا ہوں تو محبت تو وہ دیتا ہے نا بہت زیادہ اب ذرا سے اب اسی کو انتوفیق دیتے ہیں ہاں غیرت مند بھی بہت زیادہ ہے ذرا سے اسے پیشے ہٹیں تو وہاں اور پیشے پھینک دیتا ہے اسی کو توفیق کہتے ہیں نا ہم ان کو بھی راستہ دیتے ہیں ہم ان کو بھی راستہ دیتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے جو اس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اپنے راستے پر چلا دیتا ہے اور جو اس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اپنے راستے پر چلا دیتا ہے اسی کو توفیق کہتے ہیں تو اصل میں تصوف کی ساری روح اس بات میں ہے کہ کبھی تڑپ کے اس کو یاد کیا جائے تنہائی میں راکھر آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور یہ بھی آپ نے واضح کیا کہ تصوف ہمیں ایک بہتر عملی انسان بننے میں اسسٹ کرتا ہے بلکہ گائیڈ کرتا ہے اور جب ہم جتنا زیادہ انٹینسیولی اپنی نیت سے عبادات میں اور شریعت کے اکامات کو بجا لاتے ہیں تو ہم عدتالہ کے قرب کے زیادہ اہل بنتے جاتے ہیں میں آپ سے صرف اب آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر سے آخر کے طور پر مختصرا آپ کوئی بات اس موضوع کے حوالے سے کنکلوڈ کنکلوڈنگ لیمار کے طور پر کچھ کرتا دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے اور ایک ہر تک صوفی بھی ہے ہر شخص لیکن سوال یہ ذہن میں اُبھرتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کیسے جانوں کہ میں ایک صوفی ہوں یا نہیں بلکہ صحیح ہے خود شناسی کا عملی یعنی کوئی ایک میار کوئی ایسی پرخ تو ہو کہ پتہ چلے کہ میں واقعی اللہ کے بندہ ہوں یا نہیں یا میں سچ مچ میں ایک مومن ایک مخلص ہوں یا نہیں یہ پرخ معلوم ہونی چاہیے ہر شخص کو اس کا پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں یہ میار بار بار بیان کیا گیا ہے اور وہی تصوف کے اصل جان ہے سورہ بقرم ہمیں ایک آیت ملتی ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا لوگوں کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ کہ خب اللہ وہیوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی پرخ جو ہے وہ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کی قیفیت ہے میں ایک سیکنڈ کے اندر دیکھ سکتا ہوں کہ میں اگر اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو میں مومن ہوں اس لئے حضور نے ایک دیکھے فرمایا بخاری کہہ لیسے تائس عبد الدرحم درحم کا عبد حلاق ہو گیا تائس عبد الدینار دینار کا عبد جس نے دینار کو معبود بنا رکھا ہے تو دینار کا عبد ہو گیا نا تائس عبد الدینار دینار کا بندہ دینار کا عبد حلاق ہو گیا تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیرہ جبہ دستار کا بندہ حلاق ہو گیا کرسی کا بندہ جس نے کرسی کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد خرار دیا یہ ترجیح نمبر ایک جو ہو وہ جبہ دستار ہو ترجیح نمبر ایک جو ہو اس کی کرسی ہو ترجیح نمبر ایک پہلی جو ترجیح ہے فرسٹ پراریٹی وہ دولت کا حصول یا فرمایا کہ ارائی تا تمہیں شخص کو دیکھا من اتخذ الہہو ہوا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو بعض لوگوں نے اپنے حریمے دل کے تاق میں کئی بت سجا رکھے ہوتے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے خدا ہوتے ہیں زبان سے وہ لا الہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس لئے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو لا الہ اللہ کہہ رہا ہو مگر اس میں جھوٹ نہ بول رہا ہو جنبت میں داخل ہوگا معلوم ہوا کہ بعض لوگ لا الہ اللہ کہہتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں حالکہ انہوں نے معبود دل میں کئی اور سجا رکھے ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ پڑے گا پرک یہ ہوگی کہ میری ترجیح نمبر ایک کیا ہے موسیقی آج ہم جو سارے یہاں آپ سے مقالمے کی صورت میں جو بات چیت کرنے کے خواہ ہیں اور شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی نظام سے متعلق ہے کہ اسلام میں نظام جو ہے وہ کیا کونسپٹ ہے اور اس میں مختلف دیمنشنز ہیں ان کی نویت کیا ہے اور چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی نظام کی بنیاد قرآن ہے تو قرآن کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے خود کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا اور یہ کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے اور جو بھی اس شکل میں بھی موجود ہے اس کی حفاظت کی جائے گی تو یہ بڑی جو قرآن کی سٹینڈر ٹون ہے اس سے بڑا امپورٹنڈ ڈپارچر ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بزاعت فرمائیں گے ڈپارچر تو ہے لیکن قرآن مجید کی سٹینڈر ٹون سے نہیں ہے وہ آسمانی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں اور ظاہرے کہ ان کی تعداد تقریباً سوہ تین سو کے قریب ہے تین سو تیرہ کے قریب ہے ان میں سے کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں رہ سکی اس لیے بھی کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ اس کتاب کو محفوظ رکھا جائے گا کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اس کو پریزرو کیا جائے گا اور اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے کہ مثلاً ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو ان کے بعد اور انبیاء کو آنا تھا جب ایک نبی کے بعد ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے تو پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز ہوں گی تحریفات اور تبدیلیاں ہوں گی ان کو آ کے وہ ٹھیک کر دیں گے تو اس لیے حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہاں آ کے ایک بہت بڑا ڈیپارچر ہو گیا یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلے الفاظ میں دعویٰ کیا ہے کہ کسی ایمبیگویٹی کے بغیر اس میں ایمبیگویٹی تو کیا میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ شد و مجد سے دعویٰ کا امکان ہی نہیں ہے یعنی ایک تو یوں کہہ دیا نا کہ دیکھو یہ ذکر یہ پیغام یہ نصیحت یہ دین ہم نے نازل کیا اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت میں کر کے دکھائیں گے بہت تاقید کسی غیر میں ہے ایک زگے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں یوں کہا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ یہ بہت زبردست کتاب ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل چیز منگھڑت چیز کوئی ایڈیشن آلٹریشن منصوب نہیں ہے اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی غلط چیز داخل نہیں کیا جا سکتی کیا ہیں لیکن آپ ذرا غور سے سوچئے آپ اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ یہ انتظامات کر دی ہیں اب میری یہ کتاب رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی اس میں کوئی تبدیلیں نہیں آسکتی دنیا کوئی شخص آپ تو افراد کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور ایک حکومت نہیں ایک سو ساٹھ حکومتیں یونائیٹڈ نیشن چارٹر فرض کیجئے آپ کے پاس ہے بہت بہت ڈاکیومنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریزرو کر دیا گیا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ کریز صاحب آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ یو این چارٹر جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریزرو کر دیا گیا ہے محفوظ کر دیا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکے گی یہ کہ نہیں گم نہیں ہوگا آزائے نہیں ہوگا نہیں کر سکیں گے اگر وہ یہ دعویٰ کریں گے تو آپ لوگ ان کا مزاق منا آئے گی میں کیسے کر سکتے ہو تم اس میں ایک بڑی سیدھی سیدھی بات ہے آپ کتاب کی بات کرتے ہیں میں اس کتاب کی زبان کی بات کرتا ہوں اس کی لینگویج کی ڈکشن کی اس کے کیریئر کی بات کرتا ہوں زبان ہی کیریئر ہے نا جی ہاں بلکل زبان ہے کتاب کا جناب یہ زبان تو ایک دو سدھی کے بعد ویسے ہی بدل جاتی تین سار سدھیوں کے بعد تو ویسے ہی اپسولیٹ ہو جاتی میں آپ سے یہ کرتا ہوں آپ تو کتاب کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب محفوظ رہ جائے گی یا یونائیٹی نیشنز کسی ایک کتاب کو محفوظ کرنا چاہتا ہے میں اس لینگویج کی بات کرتا ہوں جب وہ لینگویج ہی نہیں ہوگی وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کہاں محفوظ رہ گی ممکن ہی نہیں ہے لیکن ادھر جا آ کے دیکھئے کہ جس دن سے پرانے مجید نازل ہوا عربی زبان کی گھڑی کی سوئیاں وہیں رک گئی دنیا میں صرف ایک زبان ہے عربی جو تبدیل نہیں ہوئی ہے وہیں ٹھہر گئی اس کی گھڑی کی ٹک ٹک وہیں بند ہو گئی آج بھی جب عربی ٹیڈیوین پہ سنتے ہیں اخبارات میں پڑھتے ہیں ریڈیو میں سنتے ہیں دفتروں میں لکھتے ہیں کوئی لکھنے والا مصنف مولف لکھتا ہے تو یہ وہی زبان ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بولی جاتی تھی جسے ابو کر صدیق سید نہ عمر سید نہ عثمان سید نہ علی رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم بولا کرتے تھے وہی ڈکشن ہے وہی زبان ہے وہی اسروب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ صرف عربی زبان اور وہ کیوں کہ اس پہ قرآن کا سایہ پڑ گیا قرآن مجید کا سایہ جس چیز پر پڑ جائے وہ محفوظ ہو جائے کرتی ہے خواہ وہ زبان ہو چونکہ وہ قرآن کے پیغام کی کیریئر ہے اس لیے اس صحبت کی وجہ سے اسے تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کا ٹیکسٹ لیکھی کس زمانے میں کہہ دی گئی بات جبکہ پریس نہیں تھا جبکہ پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں پندرہ بیس سے زیادہ نہیں تھے کل پندرہ بیس تھے پورے جزیرت العرب میں کوئی بینکس نہیں تھے کوئی لوکرز نہیں تھے لائبریریز میوزیم یعنی کسی چیز کو پریزرف کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اس پہ بھی دعویٰ کیا گیا اس پہ اتنا بڑا دعویٰ اور ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں اب تک تم نے ساری آسمانی کتابوں کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے تحریف کر دی ایڈیشنز آلٹریشنز کر دی ایک ایسا دین آ گیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ صرف ہوائی نہیں تھا بلکہ چودہ سو سال کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ دعویٰ سچ نکلا درست میں یہ بھی کر دوں کہ اس بات کو ہمارے نون مسلم سکولرز انہوں نے بھی مانا ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کتاب کی تیکسچول پریزرونس کہ یہ وہی تیکسٹ ہے جو حضور کے زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکے اس پر شک کرتے رہوں کہ یہ ورڈ آف گارڈ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ ورڈ آف گارڈ ہے یہ مانیں کہ پھر تو وہ مسلمان ہو گئے لیکن یہ کہنے کے باوجود کہ یہ ورڈ آف گارڈ نہیں ہے وہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ اس کتاب کا ٹیکسٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور وہی ہے جو حضور کے حضور جی عمرانہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں دیکٹر سب میں یہ وضاحت چاہتے تھے آپ سے کہ ٹیکسٹ بک کی احفاظت کی بات اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے وہ ٹیکسٹ بک تک ہی ہے یا اس احکامات یا اس کے معنوی رنگ جو قرآن پاک کے ہیں وہ بھی ہیں یعنی وہ نظام پورے کا پورا جو کہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے وہ پورے کا پورا ہمارے پر اسی طرح ہی رہے گا پریزرو رہے گا پریزرو رہے گا جس طرح کہ وہ اس وقت احکامات نازل ہوئے تھے یا جو اس کے معنی ہیں وہ بھی بدلے گی نہیں یا ٹیکسٹ بک کی حد تک ہی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے الفاظ انٹیکٹ رہیں گے یا ساتھ ساتھ پیغام بھی اسی طرح پیغام اور احکامات اسی طرح سے انٹیکٹ رہیں گے جب میں سوال سمجھ گیا ہوں اصل بات یہ ہے کہ جو دعویٰ قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے سسٹم اور نظام اور معنی کے بارے میں بھی ہے مثال الفاظ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرِ یہ ہم ہیں ہمیں ہیں جنہوں نے کہ اس ذکر کو اس پیغام کو نصیحت کو دین کو نظام کو ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ دیکھ لیں ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں یہاں بہت سے اہلِ علم کو غلطی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اِذ ذکر سے مراد صرف قرآنِ مجید ہے اچھا اِذ ذکر سے مراد قرآنِ مجید ہی نہیں بلکہ حدیث بھی ہے سنت بھی ہے دیکھیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآنِ مجید سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کر دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّا سے تاکہ آپ لوگوں پہ واضح کریں کیا چیز مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ جو ان کے لئے نازل کی گئی ہے اب نازل کیا چیز کی گئی ہے وہ تو قرآنِ مجید ہے بلکہ صحیح ہے تو پھر یہ ذکر کیا ہے اس ذکر کے ذریعے سے اس سنت کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے حضور کی قول عمل اور حضور کی پسند اور ناپسند کے ذریعے یہ سنت تین چیزوں کا نام ہے حضور نے جو کچھ فرما دیا حضور نے جو کر کے دکھا دیا اور کسی کام کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا کسی چیز کوئی بات سنی کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے روکا نہیں اس سے ٹوکا نہیں اس کو علاؤ کیا تو اس کا مطلب ہے اس کو سائلنٹ اپروول حضور کی خاموشی بھی قانون ہے بلکہ صحیح ہے سائلنٹ اپروول جو ہے وہ بھی سنت ہے ایکٹ اور اومیشن دونوں ہیں قانون اب کسی چیز کو آپ نے خود فرمایا یا عمل کیا کا اظہار فرما دیا اس کو تقریر کہتے ہیں فرمی اسکلہ میں تو یہ سنت ہوگی اب پورے کے پورے قرآنی مجید کی جو شرع ہوئی ہے وہ حضور کے قول سے آپ کے عمل سے اور آپ کی پسند سائلنٹ اپروول سے اس کو سنت کہتے ہیں قرآنی مجید کا یوں آ جانا لہتالی کے لیے بہت آسان کام تھا جس طرح دنیا کی اور چیزیں بھیج دیتا ہے بارش برسا دیتا ہے ہر چیز پر قدرت ہے اس کو قدرت ہے نا ایسا ہو سکتا تھا نا کہ مصبع کے وقت اٹھتے تو قرآنی مجید خود جلد بندہ ہوا سنائری حروف میں ہمارے سنائریں رکھا با ہوتا ہاں بلکل کیوں نہیں ہو سکتا تھا نا یہ لیکن نہیں اللہ تعالی رحمان و رحیم ہیں اور حادی ہیں اور ہدایت انہوں نے انتظام کرنا ہے تو انہوں نے ہدایت کے لیے قرآنی مجید پر عمل کرنے والے استاد بھی بھیجے رہبر بھی بھیجے کہ صرف قرآنی مجید ایک وربیٹم الفاظ کی شکل میں ہی نہ آجائے بلکہ اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل کریں اور ایک بہت بڑی جماعت پانچ چھ لاکھ صحابہ کی جماعت حضور کی موجودگی میں اس پہ عمل کریں تاکہ حضور اس کو اپروول دیں اور یوں وہ ایک سلسلہ جو ہے قرآنی مجید آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اپروول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ حیثت رکھتی ہے اسلامی نظام کے ریفرنس سے تو قائم نکوی صاحب اس نے کچھ بات پوچھنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں بتایا نا کہ محفوظ ہے اور اس کے بعد انہیں نے کہا کہ حدیث بھی محفوظ ہے مگر حدیث کے بارے میں مختلف آرہ ملتی ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کسی حدیث کو نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے ہیں کوئی حدیث صحیح ہے کوئی ضعیف ہے اس بارے میں اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ ضعیف حدیث کیسے سمجھی جائے اور صحیح حدیث کونسی ہوتی ہے اس بارے میں اگر وضاحت ہو جائے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی کیاوس ہو یا کوئی بیسے وہ پڑھی ہو ہوتی ہیں آدھی اس کسی آنڈی کے ہاں اور ایک امبار لگا ہوا ہو اور آپ اس حدیث کو پڑھیں اور آپ میں یہ صحیح ہے دوسرا پڑھے وہ کہے ایک مزور ہے تیسر کہے وہ کہے یہ منگھڑت ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک نظام ہے اور میں آپ سے اعز کروں کہ انسانی تاریخ میں علم کی تاریخ میں آج تک کسی موضوع پہ اتنی محنت نہیں کی گئی جتنی اس موضوع پہ کی گئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ درست ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے اس میں کیٹیگرائیزیشن کی گئی ہے مجھے یہ حدیث ہیں صاحبی یہ متواتر ہیں متواتر سے مرادی ہے کہ پوری امت ان کو دیکھتی چلی آ رہی ہے تمام کے تمام صحابہ ایک اس کی تعداد رکھی گئی فنی طور پر اس کو حدیث متواتر کہتی جس کے مشکوک ہونے کا کوئی سوالی قدر اچھا صاحب یہ احادیث ہیں یہ متفق علیہ ہے کیٹیگری نمبر دو ہے یہ وہ احادیث ہیں کہ صاحب یہ مخاری میں بھی آگئی مسلم میں بھی آگئی ایک راڑی کے حوالے سے آگئی سب نے اتفاق کریا مخاری نبی مسلم نے اور مخاری مسلم جو ہیں وہ احادیث کی صحیح ترین کتابیں شمار ہوتی دوسری کیٹیگری آگئی تیسے حدیث صاحب کے یہ صحیح احادیث ہیں جی کہ ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ایک کٹیگری آگئی صاحب کے نیش صاحب یہ ضعیف ہیں پانچوک کٹیگری آگئی نیش صاحب یہ تو موضوع ہیں گھڑی ہوئی ہیں اب آپ کا سوال کہی میں جواب ارز کرتا ہوں کیسے پتا چلتا ہے کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے ضعیف کیسے ہوتی ہے موضوع یا منطلق کیسے ہوتی ہے اس کا دیکھیں اس میں دو میعار ہیں ایک ہے عدل ایک ہے زبط یہ میں فنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں ذرا سی بات فنی ہوگی لیکن میں عام الفاظ میں بیان کروں گا دو چیزیں میعار ہیں ایک عدل اور ایک زبط عدل سے مرادی ہے کہ جو شخص سے روایت کر رہا ہے اس کے رائٹیس ہونے میں ایماندار اور متقی ہونے میں کوئی شخص نہیں کہ یہ شخص صاحب عدل ہے یعنی اس میں قدول ہے یا اس کے اندر اس بات کے اب کوئی شخص نہیں کہ یہ جھوٹ بولے گا یا غلط بیانی کرے گا یا یہ بک بکا جائے گا یا کہ کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ اس کا ہوگا اس کا تقوی اس کی دیانت امانت صدق اس کا ایباب بورڈ ہے یہ تو ہے عدل دوسری چیز ہے زبط زبط کے میں دو چیز سے ہوتا ہے حافظے سے تحریر سے دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ شخص جو کہ روایت کر رہا ہے یہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بات سنتا ہے تو اس کو پروپرلی اسیمیلیٹ کر کے ریٹین کر کے اس کو پھر ریپروڈیوز پروپرلی کرتا ہے تحریر میں تقریر میں حافظے اس کو زبط کہتا ہے اجسا صاحب اگر تو کسی شخص کا ضبط مشکوک ہو جائے جی اب دیکھنا ایک حدیث تریا آ رہی ہے اس میں فرض کیجئے آٹھ نو راوی ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جی اجسا ان راویوں میں سے سارے کے سارے راوی جو ہیں عدل میں اور ضبط میں ایول ہیں کوئی شک کوئی شبہ کی بات نہیں ایک راوی ان میں ایسا نکلا اس کو ٹائفائیڈ ہوا تھا اور اس کے حافظے میں تھوڑا سا کمزوری آگئی تھی پتہ چلا کہ اس کا ضبط کمزور ہو گیا لہذا لہذا اب چونگے آٹھ نو آدمیوں کے چین نہیں اس میں سے ایک اگر ضبط کمزور ہو جائے گا تو حدیث ضعیف قرار اچھا اس قدر سٹک رسول ہے اتنا یہ لینئنٹ نہیں ہے ان آٹھ نو آدمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ جو حدیث اس نے روایت کی ہے یہ پچاس سال کے عمر میں کی ہے اور بیمار پہنچاری سال کے عمر میں ہوا تھا یا تک وہ تحریر میں نہیں لاتے اس کو علم اسمائی رجال کہتے ہیں کہ آپ ہر رابی کے بارے میں اس کی پوری زندگی کو کھنگال کر رکھ دیتے ہیں کہ اس کی ذہنی صحت جسمانی صحت روحانی صحت عدل ضرق کس لیول کا ہے اگر وہ پرفیکٹ ہے تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ چھلنی میں صحت چھن کے آئے گی آگے آگے بات مکمل ہونے یہ تو تھا زعف کے بارے میں کیا عزیف ضعیف ہوگئی اب اگر کسی رابی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ زندگی میں کبھی کہیں اس نے ایک مرتبے جھوٹ بولا ہے مزاق مزاق میں بولا مزاق میں یہ ثابت ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبے جھوٹ بولا ہے اب اس حدیث میں بے شک بارہ آدمی ہیں دس آدمی ہیں پوری چین چلی آرہی ہے اوپر بھی سارے سارے لوگ عدل میں ضبط میں اے ون ہیں نیچے والے بھی عدل و ایک حدیث من گھڑت قرار دی جائے گی موضوع قرار دی جائے حال ہوتی نہیں ہے وہ لیکن آپ احتیاط کا اندازہ کریں ان لوگوں کا یوں انہوں نے حدیث کو کیٹیگرائز کر دیا ہے اور آپ اس ان کے حالت ہوگی کہ جس طرح سے انہوں نے متواتر احادیث کو متفق علیہ احادیث کو محفوظ کر دیا ہے ویسے ہی موضوع اور مندھرک احادیث کو بھی الگ ریجسٹر کر دیا ہے محفوظ کر دیا ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ ہو سکیں حفاظت ہوگی نا آپ نے حقوق اللہ اور حقوق اللہ کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا مختلف موضوعات کے حوالے سے اور ہوئے کہ آپ اس کی بھی وضاحت کریں اور تفصیل طور پر ایک پروگرام جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی کریں کیونکہ در حقیقت حقوق اللہ اور حقوق اللہ جو ہیں یا خاص حقوق اللہ وہ تو ہمارے سوشل بائی لاؤز ہیں اور اسی سے معاشرتی اقدار کا پورا پس منظر واضح ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو مسلمانوں کو کیا سیجیشن دیتا ہے کہ وہ اپنی سیوٹ لائف جو ہے اسے کیسے گزاریں بسم اللہ الرحمن اصل میں دین دو ہی چیزوں کا نام ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق حقوق اللہ کو پھر آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عقائد اور عبادات اور حقوق العباد کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اخلاق اور معاملات اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دین چار چیزوں کا نام بنتا ہے عقائد عبادات اخلاق معاملات مگر ان چار چیزوں سے پہلے ایک اور چیز آ جاتی ہے جن کے بغیر عقائد تک ہم پہنچتے نہیں اور وہ ہے آگے ہی علم اکھا اس یہ کہ جو چیز پہلے معلوم ہوگی سمجھ میں آئے گی تو کنوکشن بنے گی یقین بنے گا عقیدہ بنے گا ایمان بنے گا پہلے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ یقین اور ایمان بن جاتی تو ابتداع تو علم سے ہوتی ہے کوئی بات جو ساکریٹیز نے کہی تھی کہ knowledge is the virtue کو ہم محبت والا مزاج یا مامت والا مزاج کہہ دیتے ہیں مثلا جو بات اللہ کے بندوں کے لیے نمازیوں کے لیے خاص طور پر جو کہی گئی اہل ایمان کی قرآن مجید میں سورہ الحشر میں کہ خود بیچارے بہت پریشانی میں ہوتے ہیں تنگی میں ہوتے ہیں غربت و افلاس میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ایسار کرتے ہیں اپنا لقمہ دوسرے کو دے دیتے ہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کی بجائے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا وہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں یہ ایسار کا جذبہ قربانی کا محبت کا مامتہ کا جذبہ اس شخص کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اچھا یہ ایک فطری بات ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی ہر مخلوق سے محبت ہوگی کیونکہ اس نے بنائی اس نے بنائی ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ایک شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت نہ ہو پہلی بات جس طرف سے دین لاتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت کے فوراں بعد جو چیز بڑک اٹھتی ہے وہ اللہ کی اس مخلوق کی محبت ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے اور وہ رسول اللہ سے سمجھ ذات گرامی ہے بلکہ صحیح بات ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت بھی صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ رسول اللہ کی محبت حاصل نہ ہو جائے تو حقوق اللہ جو ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق جو ہے وہ تو یہ کوئی سے محبت کی جائے اس لیے کہ محبت کے جذبات دینے والا وہی ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت ہو جائے اور وہ خود جو ہے رحمت کا سرابہ ہے رحمان ہے رحیم ہے اللہ تو ذاتی نام ہے لیکن صفاتی ناموں میں جو سب سے ابرہ ہوا نام ہے وہ تو رحمان ہے جی رحیم ہے بالکل تو اللہ کی محبت جو ہے وہ حقوق اللہ میں سب سے ابری ہوئی چیز ہے اچھا حتی کہ عبادت جسے ہم کہتے ہیں عبادت میں بھی دو چیزیں ہیں ایک محبت اور ایک اطاعت محبت اور اطاعت جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عبادت کہلاتی ہیں کسی ذات کی اگر اس سے محبت تو ہو لیکن اطاعت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی اطاعت تو ہو لیکن نفرت سے ہو منافقت کہلائے گی جب دو چیزیں جمع ہو جائیں محبت بھی اور اطاعت بھی تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں تو پہلا تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے جی بھر کے محبت کی جائے اور اپنے دل کو کھول دیا جائے اس کی محبت کے لیے اور دعا مانگی جائے اس سے کہ اے اللہ ہم تیری راستے میں آ گئے ہیں تو اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے تو اتنا تو دیکھا ہے اس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ذرا آس ہم اس کی طرف بڑھیں تو محبتیں مشاہدہ کر دیتا ہے یہ تو اس کا دعویٰ بھی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے مشاہدہ بھی یہی ہے تو اس میں اللہ کی محبت کے راستے سے ہم پھر مخلوق کی محبت کی طرف آتے ہیں یہ جو محبت مخلوق کی محبت کیا بات کریں کہ اللہ کی مخلوق سے محبت بھی ہونی چاہئے اسی طرح تو کیا یہ مخلوق سے محبت انڈسکرمنیٹ کاریکٹر کی ہے یا یہ کہ کچھ مخصوص مخلوق سے مخصوص نوعیت کی محبت ہوگی نہیں محبت تو ہر مخلوق سے ہوگی اب اس کی ذرا سی درجہ بندی ہوگی یہ اس میں ذرا سی پارٹیز ہوگی یہاں کنفیوزن نہیں ہونی چاہتے بلکل اس میں اب بعض شخصیات یا بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم اللہ کے شاعر کہتے ہیں شاعر یہ اسطلاح ہے قرآن مجید کی یہ لفظ عربی کا ہے شعیرہ شعیرہ کہتے ہیں کسی ایسی علامت کو جس کو ہم ہواس خمسہ سے محسوس کر سکیں اب اللہ تعالیٰ کو تو ہواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے لیکن اس نے اپنی کچھ علامات کچھ نشانیاں اس دنیا میں پھیلا رکھی ہیں مرزو نے کہا کہ یہ دیکھو یہ میرا گھر ہے یہ میرا بیت اللہ ہے یہ اس کی تجلیات کے مرکز ہے اس کو جو چاہیں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ میری ایک نشانی ہے میرا سمبل ہے ہاں اب تو مجھے سجدہ کرنے چاہو گے میری تو کوئی جہت نہیں ہے ہاں میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں ہر طرف ہوں مجدون میرا تو کوئی تو کہاں سجدہ کرو یہ ایک جگہ ہے یہ ایک محسوس علامت ہے یہ ایک شعیرہ ہے میرے شاعر اللہ میں سے سورے لوگ مل کے اس کی طرف سجدہ کرو تاکہ تم لوگ ملٹی ڈیریکشنل نہ ہو بلکہ تم سب کی ایک ہی ڈیریکشن یونیفارمیٹی ہو یونیفارمیٹی تم ایک پیدا ہو ایسے ہی شاعر اللہ میں جو سب سے بڑا شاعرہ سب سے بڑی جو اس کی علامت ہے وہ اس کی اپنی ایک صفت ہے کلام اللہ جی کلام اس کا قرآن مجید شاعر اللہ میں سب سے ابری ہوئی چیز ہے نبی کی ذات کلام اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رہتی ہے کلام اللہ چونکہ اللہ کی صفت ہے اور نبی اللہ کی مخلوق ہوتا ہے تو نبی کی ذات کو مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ نبی کی ذات کا ہوتا ہے اور پھر انبیاء بلکل صحیح ہے اچھا اس کے بعد پھر اب جو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ محترم ہوتے چلے جائیں گے یہ وہ درجہ بندی یہاں درجہ بندی شروع ہو جائیں گی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت بھی آ جاتے ہیں حضور کے صحابہ بھی آ جاتے ہیں حضور کے وہ سب لوگ جو چاہنے والے ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے یہاں تو میں ایک بات آپ بھی شائر اللہ کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنے طالب علم سے ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے یہ بھی شائر اللہ میں سے ہے اور یہ دیکھو یہ جو تمہارا استاد ہے نا یہ جو تمہارا شیخ ہے اور یہ صرف شائخ طریقت ہی نہیں وہ شروع جو ہمیں کیمیسٹری بھی پڑھاتا ہے وہ بھی ہمارا شیخ ہی ہے بلکل صحیح ہے اس لیے کہ ہمارا تو نظریہ ہے کہ العلم وہ ہے جس میں کی دین بھی ہے دنیا بھی ہے بلکل اس کا توازن جب بنتا ہے دین اور دنیا کا تو پھر العلم بنتا ہے میں صحیح علم جو ہے متوازن علم تو ہر استاد جس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں وہ شائر اللہ کی درجہ میں ہے اچھا اس لیے وہ درجہ بندی کے زمرے میں آئے ہیں ہمارے والدین جو ہیں وہ شائر اللہ میں سے ہیں صحیح اچھا خود درس گاہیں تعلیمی ادارے جن کے ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں یہ سب شائر اللہ میں سے ہیں اور میں آپ بتاؤں یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے نا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں دکٹر ایک بات ایک تو اس لیے کہ دیکھئے ستائیس رمضان لیلت القدر وسط شب اور لیلت الجمع ایسی گھری میرے تصور میں اس سے بڑی گھری نہیں آ شکتی اتنے اچھے مومنٹ سنکرنائز ہو کے سنکرنائز کون کر سکتا ہے کس کا تصور میں ہے کس کے بس میں ہے کہ یوں اکٹھے اور وہ بھی آدھی رات وہ گھری جس کو گلو رہ ہنتے پھرتے ہیں وہ تو صرف آل اللہ ہی جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یا وہ کیا گھری تھی اس وقت جب پاکستان کا اعلان ہو رہا تھا ایک میں چھوڑی سی وضاحت آپ سے اس سٹیج پر چامل آپ کہہ رہے تھے کہ مخلوق اللہ سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی ڈائریکٹ منیفیسٹیشن ہے یا اس کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے تو مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی پورے زمین پر پھیلی ہوئی ہے تمام مختلف اقوام کے لوگ مخلوق ہیں اور ان میں سے بے شمار ایسے اقوام جنسے ہماری سیاسی طور پر ہم ان سے ہماری انڈسٹیننگ بلکل بھی درست نہیں ہے اور ہمارے ان سے بلیجرنٹ پانگیر کے تعلقات بھی رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اتنی اس تھیسس کو کیسے اس ایکسپشن کو کیسے کریئٹ کیسے جسٹیفائی کریں گے ہاں صورتی صاحب یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ محبت کیا کرتے ہیں ہر ایک سے کیا کرتے ہیں کہیں دو طرفہ ہوتی ہے کہیں ایک طرفہ ہوتی ہے ہم سب سے محبت کہنیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی ہم سے نہیں کرے گا تو وہ ایک طرفہ ہو جائے گی لیکن اس میں بہرحال درجہ بندی ضرور ہوگی پراریٹی ضرور ہوگی اب ظاہر بات ہے کہ میرے لیے میری یہ درتی جو ہے یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی نکشانیوں میں بہت عظیم نکشانی ہے بلکل صحیح میں سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور قرآن کے بعد اس کو درجہ دیتا ہوں سب سے بڑی نکشانی جو ہے ہمارے نزدیک وہ حضور کی ذات ہے اور اس کے بعد قرآن ہے صحیح ہے نا جی چلیے ریعت کر لیجئے بیت اللہ قرار دیجئے تیسے درجہ پہ چوتھے درجہ پہ تو پاکستانی ہوگا بھائی صاحب یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ایک فقی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں مجذباتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں اور اس ملک میں رہتے ہوئے جو دل و جان کے ساتھ اس ملک کا وفادار نہیں ہے اور جس کا دل اس ملک کی دھرتی کے لیے دھڑکتا نہیں ہے مجھے اس کے اسلام پہ شک ہے کیونکہ یہ حقوق العباد کا بہت حقوق العباد میں سب سے بڑی بات جو ہے شاعر اللہ ہے نا حقوق اللہ میں قرآن مجید میں کہا وَمَن يُعَذِّم شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جو شخص اللہ کے شاعر کی تاجیم کرتا ہے تو یہ تو پھر دلوں کے تقویے کی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ رسول کی محبت قرآن کی محبت بیت اللہ حرمین کی محبت تلیے اس کے بعد تو یہ دھرتی ہے پاکستان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے لائلٹی جو ہے ہماری وہ حقوق العباد کا حقوق العباد نہیں جی حقوق اللہ شاعر اللہ پر بھی میں بات کرنا ہوں حقوق العباد حقوق العباد تو اس میں تو آئے گا ہی آئے گا ہی ہے لیکن حقوق اللہ کی محبت چونکہ میں اس کو اللہ کی علامات قرار دے رہا ہوں جی وہ تو حقوق اللہ میں ایک اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی جو علامات ہیں شاعر اللہ ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی محبت کو حقوق اللہ میں شمار کر رہا ہوں جنرسہ والعباد پر بھی ایک مسئل ہے کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں ہاں میرا وطن وہی ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے یہ غاربن حدیث کی طرف شاعرہ ہے جہاں ایک حدیث میں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس دیس کی جس کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے جہاں اللہ کا نام جو ہے جس کی بنیاد بن رہا ہے اس سے وفا کریں اور یہ حقوق اللہ میں سے میں آپ سرچ کروں ہاں اب اس قوم سے محبت جو ہے اس کو آپ حقوق العباد میں لے آئیے دو دو یہاں پہ رہتے ہیں بلا تفریق سب لوگ تو اصل میں کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں حقوق اللہ پہ بسیم اس کی میں مثال ارز کرتا ہوں بیکھی قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ پڑھیں گے اقیم السلا تو ساتھ آ جائے گا وہ آت و زکا نماز ادا کرو زکاة دو نماز قائم کرو اور زکاة دو اچھا آپ ذرا تجربے سے دیکھ لیجئے کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے قائم کرتا ہے اور بقائمی ہوش و حواس اس کو ریچولائز نہیں کرتا ایک رسم کے طور پہ عادت کے طور پہ وہ نہیں نماز کی جو سپیرٹ ہے روح ہے اس کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج کے اندر ایک مامتہ بھر جاتی ہے خوب موسیقی